فیصل محمود صاحب ڈاہور سے پوچھتے ہیں پہلی رکعت میں چھوٹی صورت اور دوسری رکعت میں پہلی کی بنسبت بڑی صورت پڑھنے سے مال ہو جائے گی پہلی رکعت میں جو اس نے قرآت کی ہے دوسری رکعت میں اگر اس نے تین آیتوں کی مقدار لمبی قرآت کی تو ایسی صورت میں یہ مقروح ہے اور تین آیتوں کی مقدار سے کم اگر اس نے لمبی قرآت کی تو اس کی بنجائش ہے لیکن اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ آیات آپس میں متقارب ہو یعنی برابر ہو اگر آیات چھوٹی بڑی ہو تو ایسی صورت میں کلمات اور حروف کا اعتبار ہوگا یہ فرض نماز کی بات ہے باقی نفر نماز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہی تفصیل ہے جو فرض کے بارے میں ہے لیکن تھوڑی بہت تخفیف بھی ہے چونکہ علماء کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اگر نفر نماز کی دوسری رکعت میں قرآت لمبی ہو جائے پہلی رکعت کی بنسبت تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر نفر نماز چار رکعت والی نماز ہو تو ایسی صورت میں چونکہ یہ مسلم اصول ہے کہ ہر دو گانہ مستقل نماز ہے لہٰذا تیسری رکعت کی قرآت اگر دوسری رکعت کی بنسبت زیادہ لنبی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ ہر دو گانہ جو ہے وہ مستقل ایک نماز ہے اور سنت معقدہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ فرائض والی ترتیب کو ہی سامنے رکھا جائے ترتیب کو ہی سامنے رکعت کی بنسبت زیادہ